یہ تین پوسٹر تین شہروں میں لگائے جا چکے ہیں سب سے پہلا پوسٹر ممبئی میں لگا تھا جو یوگی عادتنات کے بٹیں گے تو کٹیں گے بیان کی حمایت میں تھا دوسرا پوسٹر لکنو میں لگا جو یوگی عادتنات کے بیان کے خلاف تھا اور تیسرا پوسٹر آگرا میں لگایا تھا یہ پوسٹر یوگی عادتنات کے بیان کی حمایت میں تھا آگرہ میں لگا گئے پوسٹر میں دیوالی کی بدھائی کو بھی اب سیاست کے رنگ میں رنگ دیا پہلے ہر شخص ایک دوسرے کو دیوالی کی مبارک بات دیتا تھا چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان یا کسی بھی مذہب کا لیکن اب سیاسی لیڈران نے اس کو بھی باٹ دیا تھا پوسٹر لگانے والے شخص کا نام ہے وکاس کپتا وکاس بی جے پی کے لیڈر تو نہیں ہیں لیکن پارٹی کی ممبر ضرور ہیں سیاسی لیڈران کسی طرح سے لوگوں کے دماغ سے کھیل رہے ہیں یہ آپ کو وکاس کی باتوں سے پتا چل گیا ہوگا جس شخص کو اپنی بہتر زندگی کے بارے میں سوچنا چاہے وہ ان کی باتوں میں آ کر بٹنے اور کٹنے کی باتیں کر رہے ہیں اس پوسٹر کو آگرہ نگر نگم کی ٹیم نے موفی سے ہٹوا دیا لیکن جو ہوا چلنی تھی وہ ہر جگہ چل گئی دعویٰ ہے کہ یوگی کا بٹیں گے تو کٹیں گے والا نعرہ پانچ دن میں پچاس سے زیادہ جگہوں تک پہنچا دیا جائے گا وزیراعلا یوگی عدیتنات نے بائیس اگس کو پہلی بار بٹیں گے تو کٹیں گے نعرے کا استعمال کیا تھا جس کے بعد کئی جگہوں پر بی جے پی نے اس کا استعمال کیا چنانوی محل میں یہ نعرہ بی جے پی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا دیکھ رہا ہے اب تو آر ایس ایس نے بھی بٹیں گے تو کٹیں گے نعرے کو عوام کے بیچ لے جانے کا اعلان کر دیا ہے یوگی کا بٹیں گے تو کٹیں گے والا بیان پر یوپی میں اپوزیشن نے سوال اٹھائے ہیں جس کی بات الگلگ ردی عمل سامنے آئے ہیں نہ تو بٹے گا نہ کٹے گا اور جو ایسی باتیں کرے گا بعد میں پٹیں گے مہاراستروں یوپی کے ساتھ ساتھ جھارکن میں بھی چناب ہے لہٰذا وہاں بھی بٹیں گے تو کٹیں گے پہنچ چکا ہے راچی سے بی جی پی امیدوار بھی ہاتھوں میں یوگی کے نعرے والے پوسٹر لے کر میدان میں آگئے ہیں ہم بٹیں گے تو کٹیں گے کیا بھی نتا آ رہا ہے یہ بھاسا ہے جو ہے جو چیزیں ہیں یہ لوگتنطر کے لیے شب نہیں ہے جھارکن کی اپوزیشن پارٹی بھی بٹیں گے تو کٹیں گے پر تنس کسنے میں پیچھے نہیں ہیں بی جی پی کو اپنا یہ نیا نارا کامیاب ہوتا ضرور نظر آ رہا ہے لیکن وہ یہ بات بھول رہی ہے صرف پارٹی لیڈران نہیں بی جی پی کے ہامی بھی اب اس نارے کے ساتھ سڑک پر اترے ہیں لیکن عام آدمی جو صرف دو روٹی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے کیا اس کے لیے بھی یہ نارا فائدہ مند ہے اس پر ضرور غور کرنا چاہیے یورو رپورٹ سلام ٹی وی